آکاش وانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامہ کے ساتھ میں کلی محمد پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں وزیر آزم نریندر موڈی نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے بات کی اور انہیں ان کی شاندار جیت پر مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ موڈی سرکار دہشتگردی کو بلکل بھی برداشت نہ کرنے کے اپنی پالیسی کے ساتھ دہشتگردی سے پاک بھارت تعمیر کرنے کے لئے پرازم ہے حکومت نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ کمیونکیشن سیٹ کوم زمینی بنیاد پر موبائل نیٹورک کا مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ اس کی تکمیل کرے گا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج گوہ میں ڈے ایٹ سی پروگرام میں شرکت کریں گی بھارتی ریلویز نے گدشتہ چھتیس دنوں کے دوران چار ہزار پانچ سو اکیس خصوصی ٹرینیں چلا کر پینسٹھ لاکھ مسافروں کے سفر میں سہولت فراہم کی ہے اور اس سال گوہ میں بیس سے چوبیس نومبر کے دوران منقض ہونے والے بھارت کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں فلم بازار کے اٹھارویں ایڈیشن میں دو سو آٹھ فلمیں دکھائی جائیں گی اب خبریں تفصیل سے وزیر آزم نریندر موڈی نے ڈونالڈ ٹرمپ سے بات چیت کی اور انہیں امریکی صدارتی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرنے پر مبارک بات دی ایک سوشل میڈیا پوشٹ میں جناب موڈی نے کہا بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک بار پھر مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں وزیر آزم موڈی نے کانگریس کے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شاندار کارکردگی پر صدر ٹرمپ کو مبارک بات دی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماوں نے عالمی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا بات چیت کے دوران جناب ٹرمپ نے کہا کہ پوری دنیا جناب موڈی سے محبت کرتی ہے بھارت کو ایک شاندار ملک قرار دیتی ہوئے جناب ٹرمپ نے وزیر آزم موڈی کو ایک شاندار انسان قرار دیا ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ جناب موڈی اور بھارت کو سچا دوست سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم موڈی ان اولین رہنماوں میں سے ایک ہیں جن سے انہوں نے اپنی جیت کے بعد بات کی ہے سرکار نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا ایف سی آئی کے لیے دس ہزار سات سو کروڑ روپے تازہ ایکویٹی یعنی حساس فراہم کرنے کی منظوری دی ہے میڈیا کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشوینی بحشنو نے کہا کہ ایف سی آئی خوراک کے حصول میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور اس لیے اسے مزید مستحقم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سرکار نے ہونہار اور باصلاحیت طلبہ کو مالی مدد فراہم کرنے کی غرض سے پی ایم ویدیا لکشمی اسکین کو بھی کل منظوری دی اسکین کے مطابق ساڑھے سات لاکھ روپے تک کے کرزے کے لیے پچھاتر فیصد گارنٹی سرکار کی طرف سے فراہم کی جائے گی تاکہ بینک اس میں توسیق کر سکے دس لاکھ روپے تک کے کرز کے لیے شرح سود میں تین فیصد کی مالی مدد ان طلبہ کو فراہم کی جائے گی جن کے کمبے کی سالانہ آمدنی آٹھ لاکھ روپے تک ہے وزید عظم مریندر موڈی نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا ایف سی آئی کے لیے دس ہزار سات سو کروڑ روپے کی تازہ ایکویٹی فراہم کرنے کے کابینہ کے فیصلے کی ستائش کی ہے ایک سوشل میڈیا پوشٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ اس سرمایہ کاری سے خوراک کی خریداری اور مناسب طور پر اس کی تقسیم کی ایف سی آئی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اس سے کسانوں کے لیے بہتر مالی مدد کو یقینی بنایا جا سکے گا اور یہ قومی سطح پر خوراک کی یقینی فراہمی میں تعاون فراہم کرے گا وزیراعظم نے میاری تعلیم کے لیے نوجوانوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے پی ایم ودیہ لکشمی اسکیم کی منظوری کی بھی تعریف کی انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم یوہ شکتی کو با اختیار بنانے اور ہمارے ملک کے لیے ایک روشن مستقبل تعمیر کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ موڈی سرکار دہشتگردی کو بلکل بھی برداشت نہ کرنے کی پولیسی کے ساتھ ہے دہشتگردی سے پاک بھارت کی تعمیر کے لیے پرازم ہے ایک سوشل میڈیا پوشٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ آج نئی دلی میں شروع ہونے والی دو روزہ انصداد دہشتگردی کانفرنس سے ملک کی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے ایجنسیوں کے درمیان تالمیل میں مزید اضافہ کرے گی وزیر داخلہ اس کانفرنس سے خطاب کریں گے کانفرنس کا انقاد قومی جانچ ایجنسی انائیے کے ذریعے کیا جا رہا ہے کانفرنس میں مکمل حکومت کے متحدہ اور مجموعی طریقہ کار کے ذریعے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے مختلف شراکتداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے پر قلیدی توجہ مرکوز رہے گی یہ کانفرنس پولیس کے سینئر افسران مرکزی ایجنسیوں کے آفیسروں قانون فورنسیک اور ٹکنالوجی کے ماہرین کو اکٹھا کرے گی تاکہ انصداد دہشتگردی کے لیے قانون فریم ورک کے مقدمہ چلانے کے چیلنجز اور اُبھرتی ہوئی ٹکنالوجیز کے کردار جیسے اہم امور پر تبادلے خیال کیا جا سکے مواصلات کے وزیر مملکت چندر شیخر پیماسنی نے کہا کہ سیٹلائٹ کمیونکیشن سیٹکوم کا زمین پر موجود موبائل نیٹورک سے مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے ان کی تکمیل ہوگی نئی دلی میں تیسرے بھارتی خلائی کانکلیپ سے خطاب کرتی ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ سیٹکوم کو بڑے پیمانے پر کنیکٹیوٹی کے حصول کے لیے 5G اور 6G جیسی زمین پر موجود نیٹورک ٹیکنالوجیز کی تکمیل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جناب پر محسنی نے کہا کہ 5G اور آنے والا 6G نیٹورک کے سیٹکوم کے ساتھ مل کر زمین اور آسمان دونوں کو مربوط کر سکتے ہیں صدر جمہوریہ دروپدین مرمو آج گوہ کا دورہ کریں گی وہ ڈے ایٹ سی پروگرام میں شرکت کریں گی یہ پروگرام بھارتی بحریہ کے جہاز آئین ایس وکران سے فلائنگ آپریشن کی جھلکیاں سمیت بھارتی بحریہ کے جنگ جو تیاروں کے کام کاجکی صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا مہراشتر میں اسمبلی انتخابات کے لیے مہم میں دیزی آگئی ہے کانگریس نے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے منشور میں پانچ گارنٹیوں کا اعلان کیا ہے کانگریس کے رہنمہ راہل گاندھی نے ان گارنٹیوں کا اعلان کیا جن نے خواتین کو ماہانہ تین ہزار روپے خواتین اور لڑکیوں کے لیے بس میں مفت سفر کسانوں کے قرض کی معافی اور ان کے لیے ترغیبات شامل ہیں مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر رہنمہ نرند موڈی مہراشتر اسمبلی انتخابات کے لیے کل سے چناؤں مہم شروع کریں گے آنے والے سات دن میں توقع ہے کہ جناب موڈی دھولے ناسک اکولہ ناندیر چندرپور چیمور شولاپور پونے چھترپتی سمباجی نگر نوی ممبئی اور ممبئی میں عوامی ریلیوں سے خطاب کریں گے مرکزی وزیر اور بی جے پی رہنمہ نتنگٹکری آنے والے آٹھ دن میں ریاست میں پچاس عوامی ریلیوں سے خطاب کریں گے نائب وزیر اعلا اور نیشنلس کانگریس پارٹی کے قومی صدر عجید پوار آج انو شکتی نگر اور گونڈی میں انتخابی مہم چلائیں گے ادھو تھاکرے کی قیادت والی شیوسینہ آج اپنا انتخابی منشور جاری کرے گی اس دوران انتخابات کے اعلان کے بعد سے ریاست میں انتخابی کمیشن کے ساتھ کام کرنے والی ایجنسیوں نے دو سو اسی کروڑ روپے کی مالیت کی نقدی تائف شراب اور قیمتی ادھاتیں ضبط کی ہیں ممبئی سے پرارتنا کے ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد اسمبلی حلقوں کے انتخابی منظرنامی کی سیریز کے تحت ہے آج ہم جھارکھنٹ کے مشرقی سنگھ بھوم زلے میں واقعے جمشید پور ویسٹ اسمبلی سیٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس حلقے میں پہلے مرحلے کے تحت اس مہینے کی تیرہ تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے اس بار جمشید پور ویسٹ حلقے کا سیاسی منظرنامہ بدل گیا ہے انڈی اے کے سیٹوں کے بٹوارے کے فارمولے کے تحت یہ سیٹ جنت ادل یونائٹڈ کے پاس چلی گئی ہے اور اس سیٹ سے سرجو رائے چناؤ لڑ رہے ہیں دوہزار انیس اسمبل انتخابات میں جناؤ رائے آزاد امیدوار کے طور پر جمشید پور ایسٹ حلقے سے منتخب ہوئے تھے چناؤ سے پہلے انہوں نے جنت ادلیوں میں شمولیت اختیار کر لی وہیں دوسری طرف ریاستی وزیر بننا گپتہ اس سیٹ سے موجود آئے مل ہیں وہ کانگریس امیدوار کے طور پر یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں سرجو رائے کو بی جے پی کے باغی امیدوار وکاس سنگھ اور آزاد امیدوار شمبونا چودری کے چیلنج کا سامنا ہے یہاں اگرچہ پندرہ آزاد امیدواروں سمیت کل اٹھائیس امیدوار چناؤ میدان میں ہیں لیکن اصل مقابلہ کانگریس کے بننا گپتہ اور جنت ادل یوکے سرجو رائے کے درمیان ہے بے روزگاری نقل مکانی اور تعلیم اس حلقے کے اہم مسائل ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بننا گپتہ یہ سیٹ برقہ رکھ پاتے ہیں یا سرجو رائے کو یہاں سے جیت حاصل ہوتی ہے جھارکن سے کیکے لال کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامی کے لئے میں محمد امبار بھارتی ریلویز نے گدشتہ چھتیس دنوں کے دوران چار ہزار پانچ سو اکیس خصوصی ٹرینیں چلا کر پینسٹھ لاکھ مسافروں کے سفر میں سہولت فراہم کی ہے بھارتی ریلویز نے چار نومبر دوہزار چوبیس کو ایک سو بیس لاکھ سے زیادہ مسافروں کو سفر میں سہولت فراہم کی ہے ایک روز میں سفر کرنے والے مسافروں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے مغربی ریلویز کے ذریعے جاری ایک پریس ریلیس کے مطابق بیس لاکھ سے زیادہ ریزرب اور سو لاکھ سے زیادہ غیر ریزرب مسافروں نے پیر کے روز ریل سرویز کا استعمال کیا مسافروں کی یہ تعداد اس سال سب سے زیادہ رہی قابل ذکر ہے کہ بھارتی ریلویز نے پہلی اکتوبر سے تیس نومبر کے دوران سات ہزار چھ سو سے زیادہ خصوصی ٹرینیں چلائی ہیں تہواروں کے سیزن کے دوران مسافروں کی بھیڑ پر قابو پانے کے لیے پچھلے سال چلائی گئی خصوصی ٹرینوں کے مقابلے یہ تقریباً تیہتر فیصد زیادہ ہے مدھپردیش میں تمام سرکاری نوکریوں میں خواتین کو اب تیس فیصد کی جگہ پیتیس فیصد ریزرویشن ملے گا وزیرالہ ڈاکٹر موہن یادو کے قیادت میں ہوئی قابلہ کی میٹی میں اس تجویز کو منظوری دی گئی بھارت کا پچھپنوہ بین الاقوامی فیلم فیسٹیول بیس نومبر سے گوہا میں شروع ہوگا اور چوبیس نومبر تک جاری رہے گا اس فیسٹیول میں فیلم بازار کے اٹھارویں ایڈیشن کے تحت مختلف قسم کی دو سو آٹھ فیلمیں دکھائی جائیں گے ایک پیتیس ریلیز کے مطابق نمائی شروع میں ان فیلموں کو دکھایا جائے گا جو مکمل ہو چکی ہیں یا تکمیل کی مرحلے میں ہیں اس سے فیلم سازوں کو عالمی فیلم پروگرامز تقسیم کاروں سیلز ایجنٹوں اور سرمایہ کاروں سے رابطہ قائم کرنے میں مدد ملے گی نیشنل فیلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف انڈیا این ایف ڈی سی کے مینیجن ڈیریکٹر پیروتھون کمار نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد فیلموں سے وابستہ افراد کو بائختیار بنانا ہے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے نظریات کا اشتراک کر سکیں چھٹ پوجہ کی جارہی تقریبات کے تیسرے روز آج اقیدت مند دریاؤں کی کنارے واقعے مختلف چھٹ گھاٹوں پر ڈوبتے ہوئے سورج کو سندھیا ارگھوں پیش کریں گے بڑی تعداد میں اقیدت مند طالبوں آبی زخائر اور اپنے گھروں کی چھٹ پر کیے گئے عارضی انتظامات پر مذہبی رسوم ادا کریں گے مزید تفسیر ہمارے نامانگار سے مقبول مذہبی گیتوں کے ساتھ بہار میں ماحول چھٹ پوجہ کے رنگ میں رنگ گیا ہے عوام کی شرکت سے ہر جگہ صفائی ستھرائی کی مہم جاری ہے چھٹ گھاٹوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سیائے گیا ہے چھٹ پوجہ کا جو ہر انسانوں اور فطرت کے درمیان رابطے میں پنہا ہے چونکہ چھٹ پوجہ فطرت کے دیوتا یعنی سورج دیوتا کی پوجہ ہے اس لئے عقیدت مند تمام موسمی فصلوں پھلوں اور سبزیوں کو سورج دیوتا کو شہاتے ہیں یہ تہوار صحت و تنلوستی ماحولیاتی بیداری کو فروغ دیتا ہے اور مقامی معیشت میں مددگار ہے پوجہ میں روایتی طور پر استعمال ہونے والے سوپ اور دیگر اشیاں بانس یا ماحول دوست مٹیریل سے بنا جاتے ہیں مٹی کے دیے مٹی کے چولے عام کی لکڑیاں اور بہت سے دیگر چہاوے براہ راست مقامی کاریگروں اور چھوٹے وینڈر سے لے آتے ہیں پٹنا سے دھرمندر کمار رائے کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لئے میں محمد عباد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چھٹ پوجہ کے موقع پر عوام کو مبارک بات دی ہے اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ چھٹ پوجہ ملک کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک ہے یہ سورج کی پوجہ کرنے کا ایک موقع ہے صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ فیسٹیول قدرت کے منفرد بیڈمنٹن میں بھارت کے کرن جارج کا مقابلہ آج کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کی پری کوارٹر فائنل میں تائیوان کے چی یو جین سے ہوگا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق ساڑھے دس بجے شروع ہوگا یہ تھیں خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد شکریہ کلیم قومی راجدانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبی اردو اخبارات میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرم کی کامیابی کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے ڈونلڈ ٹرم پھر امریکہ کے صدر منتخب وزیر آزم موڈی سمیت دنیا بھر کے سربراہان مملکت کی مبارک بات اخبارات نے وزیر آزم کی صدارت میں ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں پردھان منطری ودیہ لکشمی یوجنہ کو کابینہ کی طرف سے منظوری دیے جانے کی خبر کو نمائی طور پر شائع کیا ہے اخبار ملاب کی اس سلسلے میں سرخی ہے نوجوانوں اور متوسط طبقے کے لیے دس لاکھ روپے تقرد کی سہولت اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے بھارت اور امریکہ نے دفاع شعبے میں تاؤن کا جائزہ لیا شہر بازار میں ایک فیصد سے زیادہ تیزی درج کی گئی اس خبر کو روزنامہ راشتی سہارا سمیت دیگر اخباروں نے نمائی طور پر شائع کیا ہے خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر موڈی نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے بات کی اور انہیں ان کی شاندار جیت پر مبارک بات دی مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا ہے کہ موڈی سرکار دہشتگردی کو بلکل بھی برداشت نہ کرنے کی اپنی پالیسی کے ساتھ دہشتگردی سے پاک بھارت تعمیر کرنے کے لئے پرعظم ہے حکومت نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ کمیلوکیشن سیٹ کوم زمینی بنیاد پر موبائل نیٹورک کا مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ اس کی تک میل کرے گا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج گوہ میں ڈے ایٹ سی پروگرام میں شرکت کریں گے بھارتی ریلویز نے گدشتہ چھتیس دنوں کے دوران چار ہزار پانچ سو اکیس خصوصی ٹرینیں چلا کر 65 لاکھ مسافروں کے سفر میں سہولت فراہم کی ہے اور اس سال گوہ میں 20 سے 24 نومبر کے دوران منقض ہونے والے بھارت کے بین القوامی فلم فیسٹیول میں فلم بازار کے اٹھارویں ایڈیشن میں 208 فلمیں دکھائی جائیں گے اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا